اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزم طلباء معزز حاضرین معزز حاضرات سیرت پاک کے حوالے سے آج ہمارا ستروہ سیشن ہے ہم سٹوڈنٹ کے سامنے سیرت پاک کے حوالے سے بیان کر رہے ہیں ہم نے گزشتہ سیشن میں بتایا کہ رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آمد کا اعلان جو ہے وہ تمام انبیاء نے کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے حضرت یحییٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ میں وہ نبی نہیں ہوں جس کی آمد کی خوشخبری تمام انبیاء دے رہی ہیں اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور ایک تھا آج ہم نے رسالت معاف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس سلسلہ نبوت میں تشریف لائے اس سلسلہ کو ہم نے بیان کرنا ہے ہم نے گزشتہ دروس میں بتایا کہ قبیلہ بنی جرہم سے حضرت حاجرہ قطال لکھ تھا تو حضرت اسماعیل کی شادی بھی وہیں پہ ہوئی ہے اور رشتہ داری بھی تمام اسی قبیلے سے ہوئی ہم نے آپ کو بتایا کہ حضرت حاجرہ جو ہیں وہ آزاد خاتون تھی اور ایک بڑے سردار کی بیٹی تھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پختہ تعلق بنانے کے لیے انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آپ کا نکاح کیا آپ زوجیت میں آئی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہیں وہ حضرت حاجرہ سے پیدا ہوئے اور پھر وہ تمام قبیلہ جو ہے یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ نے ہم نے پڑھا کہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا تو یہ ساری ذمہ داری روحانی اعتبار سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاکیزہ ذات میں آئے اب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد آپ کے پورے قبیلے میں کوئی بھی نبی نہیں آیا دوسری طرف حضرت اسحاق علیہ السلام کے سلسلہ نسب میں تمام انبیاء ہی آتے رہے جو آج یہود کہلاتے ہیں یا بنی اسرائیل کہلاتے ہیں تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قبیلے نے پہلے تو خدمت کی پھر دیرے دیرے وہ خانہ کعبہ پہ مجاور بن کے بیٹھ گئے یعنی خانہ کعبہ کی حوالے سے جن کی ذمہ داری بنتی ہے ان کی ذمہ داری خدمت خلق کی ہے یعنی قرآن مجید فرماتا ہے کہ ہم نے خانہ کعبہ کو بیت حرام کو ہم نے انسانیت کے قیام کے لیے بنایا ہے یعنی یوں نہیں ہے کہ کوئی نظرانی لیتا رہے اور اپنی جیدادیں بناتا رہے یا اپنی عیاشی کرتا رہے تو قبیلہ بنی جرحمد اس نے یہی کام شروع کر دیا تو پھر یہ ہوا کہ بھی دو قبیلے اور آئے جنہوں نے بنو خزاعہ اور بنو بکر وہ دونوں قبیلے آئے ان کی آپس میں جنگ ہوئی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ذات پاک سے تعلق رکھنے والے قبیلے کا کردار اس سطح کا نہیں رہا تھا جس سطح کا ہونا چاہیے تھا تو وہ بدخل ہو گئے لیکن جاتے جاتے انہوں نے جو جسے آج ہم آبِ زمزم کہتے ہیں چاہے زمزم جو ہے انہوں نے یعنی اس میں مٹی اس میں ہتیار اس میں تلواریں اس میں چیزیں پھینک کے اسے بالکل برابر کر دیا یعنی یہ کی انتقامی کاروائی تھی اس کی وجہ یہ ہے کہ جب پانی میسر نہ ہو تو رہنا ممکن نہیں رہتا لیکن قبیلہ دو قبیلے آپس میں یہ لڑے تو بنو بکر اور بنو خزاعہ یہ دونوں قبیلے فتح پا گئے لیکن بنو بکر کی مزاج میں یہ تھا کہ وہ خانہ بدوش تھا یعنی ایک جگہ رہتا تھا پھر آگے منتقل ہو جاتا تو سارا اقتدار جو ہے وہ بنو خزاعہ کے حوالے سے آیا بنو خزاعہ میں بہت عرصہ اللہ کی بندگی رہی پھر ایک بدبخت انسان نے جس کا نام جو ہے وہ عمر بن لحل اس نے امالقہ کا بتلا کے خانہ کعبہ میں سامنے فٹ کر دیا بہت شرک کا آغاز بنو خزاعہ کے ایک شخص کے بت نصب کرنے کے بعد ہوا پھر دیرے دیرے چھوٹے چھوٹے بت جو ہیں وہ نصب کیے جاتے رہے جس جس علاقے میں بت پرستی ہوتی تھی ہر ایک اپنا بت لا کے وہاں پہ نصب کرتا تھا اس لیے جب رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوں کو گرایا تو تین سو پینسٹھ بت جو ہیں وہ خانہ کعبہ میں لگے ہوئے تھے یعنی ان کی تعداد تین سو پینسٹھ تک پہنچ گئی تھی اور دینوں کی تعداد بھی تین سو پینسٹھ ہے تو اس کے بعد جو ہے یعنی پھر اس کے بعد جو ہے قبیلہ بنی جرحم جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کا قبیلہ تھا ان کا آپس میں یعنی جس طرح ہوتا ہے بنو خزاعہ کے ساتھ ہوا تو پھر انہوں نے یعنی قبیلے نے اس طرف آئے اور اس میں یہ ذہن میں رکھئے کہ رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نصب میں کچھ لوگوں کے نام آپ کو بہت مضبوط نظر آتے ہیں ان میں ایک نام کنانہ کا ہے اچھا ایک نام جو ہے وہ قسائی ہے یعنی یہ نام جو ہے یہ بڑے ناموں میں سے ایک نام ہے تو یہ نام جو ہے انہوں نے آ کے دراصل پھر سلسلہ کو بدلا یعنی آ کے محاملات کو بدلا قسائی نے آ کے دراصل یعنی یوں سمجھئے کہ قریش جو ہیں ابھی ہم نے وہ سلسلہ نصب آپ دوستوں کے پاس بیجا ہے اس میں کیا ہے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن حاشم بن عبد المناف بن عبداللہ بن عبد المطلب بن حاشم بن عبد المناف بن قسائی یعنی یہ نام ہے یعنی عبد المناف کے بعد قسائی آتے ہیں قسائی نے آ کے دراصل ایک بڑا نظم بنایا آ کے اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے بنی خزاعہ کے جو تھے متولی تھے خانہ کعبہ کے خانہ کعبہ کے جو متولی تھے ان کی بیٹی سے شادی کی یعنی حلیل کی بیٹی سے شادی ہوئی قسائی کی تو پھر ان کی یعنی روحانی اعتبار سے یہ رہنماء ٹھہرے اور بن خزاعہ نے ان کی مخالفت بھی کی لیکن مخالفت پہ غالب نہ آ سکے جہاں سے قریش چلے وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نصب میں ایک فاہر بن مالک تھے جن کے نام سے اس وقت پھر قریش جو ہیں وہ چلے میں نے آپ دوستوں کو یہ سلسلہ نصب تقریباً یاد کروایا تھا تمام ہم نے اسے دھورایا تھا ہم اسے دوبارہ ایک دفعہ پھر دھورائیں گے تو یعنی فاہر جو ہیں ان کے سلسلہ نصب سے قریش کا نام چلا اور قصائی سے دراصل آپ نے اس نظم کو سات حصوں میں تقسیم کیا ان سات حصوں کو کہتے ہیں کہ جو آپ نے سات حصے بنائے ان سات حصوں میں آپ نے جو بنایا اس میں حجابہ یعنی خانہ کعبہ کی حفاظت اس کی ذمہ داری آپ نے بنایا سدانہ یعنی جس میں چابی کی ذمہ داری تھی جس طرح آج کل کچھ لوگ جو ہیں وہ چابی کے حوالے سے دیگر حوالے غلاف کعبہ ایک وہ ہے ایک چابی کی ذمہ داری ہے کلید برداری جو ہوتی ہے اس کے بعد جو ہے سقایا یعنی پانی پلانے کا انتظام رفادہ کھانا کھلانے کا انتظام اور اللیوہ یعنی جھنڈا اٹھانے کا حوالے سے انتظام قیادہ یعنی جنگ میں قیادت کا انتظام جو ہے قوبہ یعنی چونی وغیرہ یہ چند شعبے بنائے تو ہر شعبہ کی ذمہ داری جو ہے وہ اس طرح رکھی گئی اب اس کے بعد جو سلسلہ آپ کا چلا اس میں چلتے ہوئے ہم پہنچتے ہیں جب عبد مناف تک یعنی یہ مشہور نام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نصب میں تو عبد مناف تک جب پہنچتے ہیں تو عبد مناف کے بعد پھر دو سلسلے بنتے ہیں عبد الدار اور حاشم کے حوالے سے بنتا ہے سلسلہ تو اس کے بعد جو تقسیم ہے وہ قریش میں ہوتی ہے دو قبیلوں کی علید علید تقسیم ہوتی ہے تو بنو حاشم کے حصے میں جو ہے وہ جو تقسیم آتی ہے وہ رفادہ اور سکایہ کی آتی ہے یعنی پانی پلانا اور مہمانوں کی خدمت کرنا حضرت حاشم کے بارے میں حاشم یقینی بات ہے کہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن حاشم حضرت حاشم کے بارے میں ہے کہ جب قہد کا سلسلہ بنا تو قہد کی حوالے سے آپ نے یعنی گندم منگوائی اور پھر تقسیم کی اور خدمت کی یہ سارا کچھ کیا آپ نے اور آپ کا طریقہ کار یہ تھا کہ جو مہمان آتے آپ اسے اللہ کا مہمان سمجھتے اور سرید بنا کے ان کی خدمت کرتے اسی حوالے سے آپ کا نام حاشم اس حوالے سے ہے یعنی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ نصب میں یہ شخصیات ہیں ان کی وجہ سے جو ہے پھر اس کے بعد جو ہے پھر اس کے بعد حضرت حاشم نے جو ہے وہ شادی کی مدینہ طیبہ میں بنو نجار کے قبیلے سے تو جو خاتون سے شادی کی وہ خاتون وہاں پہ ان کی ذمہ داریاں زیادہ تھیں انہوں نے اس شرط پہ شادی کی کہ مجھے یہی پہ رہنا ہے مکہ میں نہیں جانا اب حضرت حاشم کے بھائی تھے متعلیب جسے یعنی آپ یوں سمجھئے کہ حضرت حاشم کے بھائی حضرت مطلب تھے اب مطلب نے جب حضرت حاشم فوت ہو گئے تو حضرت مطلب گئے مدینہ پاک میں اور وہاں پہ جا کے انہوں نے کہا کہ بھی آپ ہمیں جو حضرت حاشم کا بیٹا ہے وہ آپ ہمارے حوالے کر دیں تاکہ ہم وہیں جا کے اس کی تربیت کریں اور اس کی ذمہ داریاں ان کا نام شہبہ تھا جب لے کے آئے آپ تو لوگوں نے سمجھا کہ یہ آپ کے غلام ہیں اور غلام کو عبد کہا جاتا ہے تو چونکہ مطلب لائے تھے تو لہٰذا انہیں کہا جانے لگا عبد المطلب یعنی اب ہم اگر نصب پڑھیں تو محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب یعنی رسول اللہ کی جو دادا ہیں ان کا نام جو ہے وہ دراصل شہبہ ہے عبد المطلب اس لئے رکھا گیا کہ آپ کے چچا جب لائے تو لوگوں نے یہ سمجھا کہ بھی آپ ایک اپنا غلام لائے ہیں اور یہی آپ نے پھر وضاحت بھی کی لیکن نام آپ کا یہی مشہور ہو گیا حضرت عبد المطلب کے بارے میں ہے کہ آپ کو ایک خواب آیا آپ نے میں نے آپ کو بتایا کہ بنی جرحم نے کمہ جو ہے وہ بلکل سپوٹ کر دیا تھا تو حضرت عبد المطلب کو خواب آیا اس حوالے سے کہ بھی آپ ایک جگہ کو کھود رہے ہیں تو آپ نے خوریش کو بتایا آپ نے کہا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے تو اس حوالے سے جو ہے آپ میری مدد کریں ہم اس جگہ کو کھودتے ہیں جس جگہ پہ میرے ذہن میں ہے جب کھودتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کمہ ہوگا تو خوریش نے آپ کا مزاق کیا تو آپ نے بیٹوں کو ساتھ شامل کیا اس وقت آپ کو محسوس ہوا کہ بیٹے زیادہ ہونے چاہیں گے تاکہ بھی وہ پوری طرح میری معاملت کر سکیں اب حضرت عبد المطلب نے اور آپ کے خانوادہ نے مل کے جو ہے اس جگہ کو کھودنا جب شروع کیا تو پھر دیرے دیرے ہتھیار بھی نکلے تلواریں جب نکلیں تو آپ کو اپنے خواب کی کیونکہ زمین سے تلواریں تو نہیں نکل سکتی تو آپ کو اپنے خواب کی جو ایک تصدیق ہے وہ ہو گئی تو تلواریں جب نکالی تو قریش نے جب دیکھا تو قریش آپ کے ساتھ ملنا چاہتے تھے کہ بھی آپ کے ساتھ مل جائیں کسی طرح تو آپ نے فرمایا کہ اب مجھے آپ کے تعاون کی ضرورت نہیں ہے تو حضرت عبد المطلب کے دور میں جو ہے پھر ایک دفعہ یہ کمہ خودہ گیا اور پھر ایک دفعہ انسانیت نے آبِ زمزم سے استفادے کا آغاز کیا اس وقت حضرت عبد المطلب نے دعا کی کہ یا اللہ مجھے دس بیٹے عطا فرما تو اللہ نے آپ کے دعا کو قبول کیا اللہ نے آپ کو دس بیٹے عطا فرمائے تو آپ نے نظر یہ مانی تھی کہ ایک بیٹا میں تیری راہ میں قربان کر دوں گا جب حضرت مطلب کو حضرت مطلب اپنے بیٹے کو یعنی قرآن نکالا تو حضرت عبداللہ کے نام نکلا حضرت عبداللہ کے نام نکلا تو آپ قربانی کے لئے لے کے جانے لگے تو قریش نے کہا کہ یہ اگر رسم پڑ گئی اگر یہ ریت پڑ گئی تو یقینی بات ہے کہ یہ جتنے بیٹے ہوں گے قرآن نکلے گا تو ایک بیٹے کو لازمان فروان کرنا پڑے گا تو بڑے پریشان ہوئے انہوں نے کہا اہلِ علم سے رابطہ کیجئے تو پھر اہلِ علم سے رابطہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ بھی آپ جو ہیں قرآن نکالتے جائیں جب تک قرآن نکلتا جائے تو دس دس اونٹ کا اضافہ کرتے جائیں یعنی دس دس اونٹ کا اضافہ کرتے جائیں تو قرآن نکلتا گیا دس اونٹ کا اضافہ ہوتا گیا ہوتا گیا ہوتا گیا تو سو اونٹ ہو گئے پھر قرآن اونٹوں کے نام نکلا تو پھر رکھ گئے یعنی سو اونٹ جو ہیں حضرت عبداللہ کے حوالے سے قرآن نکالتے ہوئے سو اونٹ ہو گئے اور سو اونٹ پھر حضرت عبد المطلب نے قربان کیا حضرت عبد المطلب کے بیٹے حضرت حارس تھے حضرت حارس کی ذمہ داری میں باقی چیزیں آئیں اور ہم رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے پڑھتے ہیں تو حضرت عبداللہ آپ کے والد گرامی تھے یعنی محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن حاشم اور بن عبد مناف بن قسائی تو یہ ہم پڑھتے ہیں تو اس حوالے سے جو ہے حضرت عبد المطلب کی دعا اور نظر کے بعد پھر اس کے بعد آپ کا یعنی آپ ہی کے دور میں یہ دو تین واقعے ایسے ہیں کہ جو حضرت عبد المطلب کو فیمس کر گئے بہت زیادہ ایک تو آپ کے بیٹے کے حوالے سے واقعہ ایک چاہے زمزم کے حوالے سے یعنی زمزم کا جو گوہا ہے اس کے نکلنے کے حوالے سے تیسری چیز جو ہے وہ آپ نے مشہور واقعہ سنا ہوگا کہ اب رہا جسے عام الفیل کہتے ہیں جہاں سے ایک لحاظ سے یعنی یوں سمجھئے کہ ان کی تاریخ کا آغاز ہوتا ہے تو اب رہا نے اب رہا آپ نے واقعہ سنا ہے کہ جس نے وہ کرسچن تھا اس نے خانہ کعبہ کی طرف لوگوں کی کشش کو دیکھا اس نے کہا کہ یہ یعنی عجیب عجیب سا چوکور سا گھر ہے اور کمرہ سا ہے اور اس طرح کا ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے تو جب اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے تو لوگ اس طرف کھچ کے کیوں آتے ہیں اصل میں اسے اندازہ نہیں تھا کہ یہ اللہ نے اسے اپنی عبادت کے لئے منتخب کیا ہے اس کی زیب و زینت کو نہیں دیکھنا یعنی زیب و زینت تو نہیں تھی باعث کشش نہیں تھی بات لیکن اس نے کہا کہ اس حوالے سے پھر اس نے اپنی جگہ پہ ایک قلیصہ بنایا اس نے کہا کہ لوگوں کو اس طرف متوجہ کیا جائے تو قدرتی بات یہ ہے انتقاما تو اسے بہت غصہ آیا اس نے کہا کہ جب تک اسے مٹاؤں گا نہیں اس وقت تک اس کی جو پاپولارٹی ہے وہ نہیں ہوگی تو مٹانے کے لئے آیا تو حضرت عبد المطلب اس وقت تھے انہوں نے سامنا کیا اور پھر یہ ہے کہ قرآن مجید کی صورت الفیل پوری کی پوری جو ہے مفسرین کی آرام مختلف ہیں کہ انہوں نے کیسے مقابلہ اس نے اس وقت حملہ کیا جب بالکل مقت المقرمہ خالی ہوتا ہے یعنی حجاج کی حوالے سے یعنی اپنے اپنے کاموں میں تھکے ہوئے لوگ حج کرنے اور عمرہ کرنے اور اس طرح کرنے کے بعد حجاج تھکے ہوئے ہوتے ہیں اور تھکن میں آپ کو پتا ہے کہ لڑنا آپ کس نے ہے اور پھر یہ ہے کہ یعنی اسے پتا تھا کہ یہ جو وقت ہے اس میں جنگ جسے قرآن کہتا ہے کہ جو بھی آئے گا آمن والا ہوگا تو یہ جو مہینے ہیں تو ان مہینوں میں سیقاد ہے جس طرح زلحج ہے جس طرح محرم ہے جس طرح اب یہ مہینے جو ہیں تین حج کے لیے ہیں اور رجب بیچ میں رکھا گیا تھا عمرہ کے لیے تو اس مہینوں میں کوئی بھی تلوار نہیں اٹھاتا تھا کوئی بھی چنگ نہیں کرتا تھا کوئی بھی خورزی نہیں کرتا تھا تو جو بھی آ جاتا آمن والا ہوتا اس نے سوچا ہوا تھا کہ اس وقت میں اٹیک کروں گا تو یہ میرا مقابلہ نہیں کر پائیں گے تو اس نے اس وقت اٹیک کیا اور پھر جو ہے اسے مقابلہ تو پھر انسان تو اپنے اسباب کے ساتھ ہی کرتا ہے لیکن یہ ہے کہ اصل مقابلہ تو جب انسان خدا کے مقابل آتا ہے تو خدا تو انسان کو اس کی انجام تک پہنچا دیتا ہے ایک تو ہے نا کہ انسان کا انسان سے مقابلہ ہو پھر تو بات ٹھیک ہے لیکن ایک طرف انسان ہو اور دوسری طرف خدا ہو تو کوئی مقابلہ بنتا نہیں ہے تو صورت الفیل میں اس حقیقت کو بیان کیا گیا اور اللہ نے حضرت عبد المطلب اور آپ کے تمام دوستوں کی جو ہے وہ مدد فرمائی تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ حضرت عبد المطلب کی فیمس ہونے کی تین وجوہات تھی پہلی وجہ یعنی ایک تو چاہے زمزم کہونا پہلی وجہ دوسری وجہ کہ جو آپ نے نظر مانی تھی ایک بیٹے کے قربانی کی اور آپ قربان کر دینا چاہتے تھے یعنی آپ تیار تھے قربان کرنے کے لیے لیکن یہ ہے کہ چونکہ یہ ریت یہ رسم یہ طریقہ اگر چل پڑتا تو ایک بیٹے کی قربانی لازم ہو جاتی اور اگر لازم ہو جاتی تو اس چیز کو چلنے سے روکا قریش نے تیسری چیز ابراہ کا حملہ تھا کہ جس میں آپ بلکل بے خوف رہے اور آپ نے فرمایا کہ چونکہ یہ اللہ کا گھر ہے اس کی حفاظت بھی اللہ ہی فرمائیں گے تو یہ آپ نے حضرت عبدالبطلب جو ہیں وہ آپ کے دادا ہیں ٹھیک ہے اور حضرت عبداللہ جو ہیں وہ آپ کے والد گرامی ہیں تو حضرت عبداللہ بلکل جوانی میں ہی آپ کی شادی بھی چوبیس سال کی عمر میں ہوئی تو کچھ مہینوں کے بعد دی حضرت عبداللہ وفات پا گئے تھے مقصود کہنے کا یہ ہے کہ حضرت اسماعیل کا سلسلہ نصب میں بڑی بڑی شخصیات آئیں اور انہوں نے آکے اس مقام پہ کام بھی کیا لیکن یاد رکھئے کہ جب خدمت خلق دیکھئے اسی طرح صوفیہ کرتے رہے اسی طرح علماء کرتے رہے اسی طرح خانہ کعبہ میں ذمہ داری جب آتی ہے تو یہی کام کرنا ہوتا ہے جو جعل الناس قیاما للناس اللہ نے جو ہے جعل البیت الحرام قیاما للناس اللہ نے اس گھر کو اس لیے بنایا ہے تاکہ انسانیت کو قائم کیا جا سکے ان کی خدمت کی جا سکے یعنی یہ مقام ایسا ہے کہ یہاں پہ جو کچھ بھی ہو جو آئے اسے اللہ کا مہمان سمجھا جائے اس کی خدمت کی جائے اس کا خیال رکھا جائے لیکن جب یہ مجاوری میں بدلتا ہے اور اسی طرح صوفیہ کا مقام جب مجاوری میں بدلتا ہے کہ نظرانے لیے جاتے ہیں پیسے ایٹھے جاتے ہیں اور پیسے بٹورے جاتے ہیں پھر ان پیسوں کی بنیاد پر عیاشیہ کی جاتی ہیں تو حضرت اسماعیل کا قبیلہ جو ہے علیہ السلام کا جو قبیلہ تھا وہ بھی ایک دفعہ اسی وجہ سے بے دخل ہوا پھر اس کے بعد جب اچھے لوگ آئے جنہوں نے خدمت کو اپنایا اللہ نے پھر انہیں اروج بخشا تو اروج کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ انسانیت کی فلاح کا کام کرتے ہیں تو اللہ آپ کو اروج بخشتے ہیں اگر آپ انسانیت کی فلاح کے کام کی بجائے اپنی آیاشیوں میں اپنی بدماشیوں میں پڑ جاتے ہیں تو فلاح کا کام چھوڑ دیتے ہیں تو پھر قوم کوئی بھی ہو تو اسے زوال ہو جاتا ہے یعنی اخلاقی اعتبار سے اچھا ہونا اور انسانیت کی خدمت کی ذمہ داری کو سمجھنا اب بھی جن کے پاس اگر یہ خدمت کی ذمہ داری ہے تو ان کی سب سے اولین کام یہ ہے کہ اخلاقی اعتبار سے خود کو بہتر کرنا اور یہ آنے والی آمدن کو مسلمانوں کی فلاح پہ خرچ کرنا اگر وہ یاشیوں پہ خرچ کریں گے جو عبازی پہ خرچ کریں گے تو لازمی بات ہے کہ زوال کی بنیادی چیز یہی ہوتی ہے اللہ یہ چاہتے ہیں کہ اس مقام کو حاصل کرنے والے لوگوں میں دو چیزیں اخلاقی اعتبار سے بلند ہوں کردار ان کا بہت بلند ہو دوسری جو بات ہے کہ ان میں انسانیت کا اور اسلام کا درد ہو اور وہ خدمت کرنے والے ہوں ویل فیر کرنے والے ہوں تو پھر پروردگار ایسے مقام پہ جب ایسے لوگ آتے ہیں تو پھر مسلمانوں کو اروج بلتا ہے اور بلندی ملتی ہے جو صرف مسلمانوں کا خیال نہیں رکھتے بلکہ پوری انسانیت کا خیال رکھتے ہیں آج کے سلسلہ درس میں ہم یہاں تک پہنچے اللہ پاک کی بارگاہ میں التجاہ ہے کہ پروردگار ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمان